تحریک انصاف کے بانی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف غلط ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کروا دی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تحریک انصاف کے بانی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف غلط ہے وفاقی حکومت نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات وفا کی حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے بکلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کے تردید وفا کی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے موقف کی تردید میں سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزہ جمع کروا دی ہیں وفا کی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اہل خانہ اور لیگل ٹیم کی ملاقاتوں کی فیرز بھی جمع کروا دی ہے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف بھی غلط ہے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں کی فیرز بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ عدالت مناسب سمجھے تو بانی پی ٹی آئی کے بیان اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں ائرکولر ٹی وی سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے بکلا تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کر دی ہے وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف بھی غلط ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے مزید کے بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں وکلا رسائی نہ دینے کا موقف اپنایا عدالت مناسب سمجھے تو بانی پی ٹی آئی کے بیان اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے وکلا تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کی ہے وفاقی حکومت نے رپورٹ جمع کروائی ہے جس میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا قہد تنہائی میں ہونے کا موقف بھی غلط ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس لیتے ہیں اسلامباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نصار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی نصار عابد جو وفاقی حکومت نے رپورٹ جمع کروائی ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ اہل خانہ اور لیگل ٹیم کی ملاقاتوں کی فیرض بھی جمع کروائی گئی ہے اس رپورٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ کیجئے گا اس میں کیا کیا کہا گیا ہے آج بلکل سپریم کورٹ میں نیاب سرامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں کا یہ معاملہ ہے جس میں وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے وکلا تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کر دی ہے وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے موقع کی تردید میں سپریم کورٹ میں اصحابی دستہ وزات بھی جمع کروا دی ہیں وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اہل خانہ اور لیگل ٹیم کی ملاقاتوں کی فیرض بھی جمع کروا دی ہے بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقع بھی غلط ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والے فیرس میں سپریم کورڈ میں جمع کروائی تھے ریپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورڈ میں بکلہ رسائی نہ دینے کا موقف اپنایا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ عدالت مناسب سمجھے تو بانی پی ٹی آئی کے بیان اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے ریپورٹ میں مزید یہ کہا گیا کہ بانی پی ڈی اے کو جیل میں کتابیں ائر کولر ٹی وی سمیر تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں بہت شکریہ آپ کا نصار عابد آپ نے ہمیں تفسیری اپ ڈیٹ کیا وفاقی حکومت کہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی قید تنہائی میں نہیں ہیں ان کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف غلط ہے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے موقف کی تردید میں سپریم کورٹ میں اضافی دستہ وزاد جمع کروانی ہیں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات وفاقی حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے وکلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے موقف کی تردید میں سپریم کورٹ میں اضافی دستہ وزاد جمع کروا دی ہیں وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ اہل خانہ اور لیگل ٹیم کی ملاقاتوں کی فہرز بھی جمع کرا دی ہے وفاقی حکومت نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف بھی غلط ہے وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کرنے والوں کی فہرز بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے وفاقی حکومت نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں وکلہ رسائی نہ دینے کا موقف اپنایا انہوں نے ریپورٹ میں کہا ہے وفاقی حکومت ایک عدالت مناسب سمجھے تو بانی پی ٹی آئی کے بیان اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں پہنچائی گئی ہیں ائرکولر دیا گیا ہے ٹی وی دیا گیا ہے اور اس سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں ناظرین آپ اپنی ٹیلیون سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے روم کی جو ہے تصاویر ہیں ریک ہے اس میں کتابیں پڑی ہیں سامنے کمپیٹر بھی پڑا ہوا ہے اور دیگر چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں ٹیلیون سکرین بھی لگی ہوئی ہے ائرکولر بھی موجود ہے اور ایک بیٹ بھی نظر آ رہا ہے اس ٹیلیون سکرین میں وفاقی حکومت نے اپنی ریپورٹ جمع کروا دی ہے عدالت میں سپریم کورٹ میں اور وفاقی حکومت نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف غلط ہے وفاقی حکومت نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں وکلا رسائی نہ دینے کا موقف اپنایا ہے اگر عدالت مناسب سمجھے تو بانی پی ٹی آئی کے بیان اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں ائرکولر ٹی وی سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات وفاقی حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے بکلا تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے موقف کی تردید میں سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات بھی جمع کروا دی ہیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اہل خانہ اور لیگل ٹیم کی ملاقاتوں کی فیرس جمع کروا دی ہے وفاقی حکومت نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی قید تنہائی میں نہیں ہیں اس حوالے سے ان کا موقف غلط ہے وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں کی فیرس بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے آپ کو بتائیں کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں وکلا رسائی نہ دینے کا موقف اپنایا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو بانی پی ٹی آئی کے بیان اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں ائرکولر ٹی وی سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں تحریک انصاف کے بانی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف غلط ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تحریک انصاف کے بانی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف غلط ہے وفاقی حکومت نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات وفاقی حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے بکلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کے تردید وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے موقف کی تردید میں سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزہ جمع کروا دی ہیں وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اہل خانہ اور لیگل ٹیم کی ملاقاتوں کی فیرز بھی جمع کروا دی ہے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف بھی غلط ہے آپ کو بتا ہے کہ وفاق حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں کی فیرز بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ عدالت مناسب سمجھے تو بانی پی ٹی آئی کے بیان اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں ائرکولر ٹی وی سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں